اسلام علیکم میں یوٹیوب فرملی ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور کیوں یہ اس لیے کہ لیئرز کا کونسرپ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی لیئرز کا کونسرپ بہت ہی آسان ہے لیئرز آپ یوز کیوں کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی پروڈیکٹ اپنا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ملٹیپل اوبجیکٹس جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ ہو گیا شیپ ہو گیا ایمیجز وغیرہ ہو گئی تو آپ کو اسے انڈیویجولی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پروپرٹی اپلائے کرنی پڑتی ہیں ہر اوبجیکٹ پہ تو آپ کو ایک سرفیس دیکھ گئی ہے یہاں پر فوٹو شاپ میں تاکہ آپ اس پرٹیکلر سرفیس پہ پرٹیکلر اوبجیکٹ کو پلیس کر کے اس پہ جو بھی پروپرٹی اپلائے کرنی ہے وہ آپ اپلائے کر سکیں جلدی سے دیکھتے ہیں لیئرز یوز کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر لیئرز کا پینل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ اس کا آئیکن ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو لیئرز دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آویلیبل نہ ہو یہاں پہ تو ونڈو میں جا کر آپ لیئرز پہ کلک کر سکتے ہیں ایف سیمین اس کا شوٹ کی ہے لیئرز کا کونسپ بہت ہی سمپل ہے آپ یہاں پر دیکھیں بیک گراؤنڈ کی لیئر موجود ہے کیونکہ اس وقت جو میرا یہاں پر دیکھو آپ کو نظر آرہا ہے وائیڈ background ہے یہاں پر وہی اس کے تھامال کیل میں بھی وائیڈ background نظر آرہا ہے اگر میں یہاں پرزہ فی compassườiorgad تو یہاں پرزہ تھامنیل میں بھی تپری ڈو استرخفل کا بینکہ کر geldi ڈیكونavaş треб اور مالک fel ہوا wat سمپل ہے یہ ولافع ویڈ ہے اس کو plz کلک کریں گے اور یہ انلاک ہو جائے گی لیئر زیرو کا نام یہاں پر دے دیا جائے گا اس کو اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ لیں میں ایک سمپل سا کام آپ کو یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر میں یہاں سے اس کا کلر چینج کر لیتا ہوں پہلے دیکھیں یہاں پر یہ لیئر زیرو ہے اس کو میں نام دے دیتا ہوں بی جی کا بیگراؤنڈ نیو لیئر کریٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے یہاں سے آپ دیکھیں آئیکن آپ کے پاس موجود ہے نیو لیئر یہاں پر کریٹ ہے نیو لیئر یہاں پر کلک کر سکتے ہیں لیئر ون یہاں پر کریٹ ہو جائے گی فیلحال یہاں پر اگر میں آپ کو دیکھاؤں اس کا لاش تھامنیل کر کے تو یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا یہ چیک بکس بنے ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے اس پر کوئی بھی آبجیکٹ موجود نہیں ہے میں جلدی سے یہاں پر ایک شیپ کر لیتا ہوں یہ میں نے سہیکشن ٹول لے کے یہاں سے اس کے چاہے کر دیتا ہوں چینج کر دیتا ہوں ریڈ کلر اور کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ لیئر ون پر یہ شیپ یہاں پر میں لیک دیتا ہوں ریڈ. ریڈ شیپ میرا یہاں پر موجود ہے چیتے جی اور ایک اور میں یہاں پر ایک کام کرتا ہوں میں ایک اور لیئر لے لے لیتا ہوں اور اس پر میں ایک picture insert کرتا ہوں یہ پکچر لے لیتے ہیں کنٹرول اے کنٹرول سی یہاں پر آکے کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اس کے لیئر ایمان پر یہاں پر یہ پک آ گئی ہے آپ کونسپٹ دیکھیں بہت ہی سمپل سا ہے کیونکہ پک پر یہ پکچر آ چکی ہے تو وہ جو آپ کا ریڈ باکس تھا وہ کیا ہو گیا ہے ہائیڈ ہو گیا ہے وہ ہائیڈ نہیں ہو بیسکلی وہ بیک پہ چلا گیا ہے کیونکہ یہ لیئر اوپر ہے اس کے تو یہ فرنٹ پہ آ گئی ہے یہ اس کے نیچے یہاں پر موجود ہے تو یہ بیک پر چلی گئی ہے اگر مجھے یہ فرنٹ پہ لانی ہے تو میں اس کو یہاں سے ڈریک کر کے اوپر لے آؤں گا تو یہاں پر یہ چیز موگ ہو سکتی ہے اگر میں یہاں پر پک کو موگ کرنا چاہوں گا تو صرف میری پک کی لیئر جو ہے وہ موگ ہو رہی ہے اگر 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 آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کہ اس پک کو ہی سلیٹ کرتے ہوئے اس لیئر کو سلیٹ کرتے ہوئے میں یہاں پر کوئی شیپ بنا دیتا ہوں اور اس میں میں فل کر دیتا ہوں اور کنٹرول ڈی میں نے پریس کر دیا ہے جس سے سلیکشن ایمو ہو گئی ہے اب دیکھیں اگر میں موگ ٹول لے کے اب اگر اس کو میں موگ کرتا ہوں تو دیکھیں پکچر کے ساتھ وہ گرین باکس بھی موگ ہو رہا ہے اس کا ریزن سیمپل ہے کیونکہ وہ ایک ہی لیئر پر بن چکا ہے تو آپ کی پکچر جو ہے وہ یہاں پر اس طرح سے موگ ہو رہی ہے اور وہ باکس بھی کیونکہ اس لیئر کا پارٹ بن چکا ہے تو وہ بھی موگ ہو رہا ہے جبکہ میرا یہ ریڈ باکس جو ہے وہ انڈیویجولی میں اس کو یہاں پر موگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سیپرٹ لیئر پر موجود ہے تو سیمپل لیئر کا کونسپٹ ہے آپ کے پاس الگ سرفیس ہے الگ الگ آپجیکٹ آپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور ان کو جو بھی آپ نے پراپرٹی نہیں ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تو میں ان دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ کے پاس ایک سیمپل ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے پہلے لیئر لی اور اس پہ کلر فیل کیا ہے آپ لیئر میں جا کے نیو فیل لیئر بھی لے سکتے ہیں نیو فیل لیئر میں سالٹ کلر آپ نے فیل کرنا ہے مطلب کوئی سنگل کلر اگر آپ نے گریڈینٹ ملٹیپل کلر یا پیٹن فیل کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس اپشن موجود ہے میں گریڈینٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ یہاں پر نام دے دیں گے اس کا جو بھی آپ نے نام دینا ہو اور آپ اوکے پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر لیئر آ چکی ہے اور یہاں پر میرا گریڈینٹ کا اپشن اویلیبل ہے جو بھی آپ نے گریڈینٹ کی سیٹنگ کرنی ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میرا خیال میں یہ گریڈینٹ میرے لیے کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو کلر چینج کر دیں گے دیکھوں گے تھوڑا سا میں اس کو لائٹ کر دی могут کر دیا اسٹائے میں جا کے آپ لینئر ری ڈیل یہ میری دوسری ویڈیو آئے گی اس میں آپ مزید اس کی ضد میں دے سکتے ہیں یہاں پر ری ڈیل ہے ری ڈل کا آنگل کا جو بھی آپسن آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہو اسٹائیل اس کو سیلیکٹ کرنا ہو ہا آپ کر سکتے ہیں میں لینئر ہی لوں گا آنگل جو آپ نے اس کا چینج کرنا وہ آپ یہاں سے آنگل اس کا چینج کر سکتے ہیں اور اسکیل جو ہے وہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کتنا جو ہے وہ اس کا پرٹیکلر سکیل ہونا چاہیے سنگل کلر کا یہ اس طرح سے اور میں نے اوکے کر دیا اور یہ میری فل لیئر بن چکی ہے اب سمپل سا ایک کام کرتے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پکچر لی میں یہاں سے یہ بیک گراؤنڈ پکچر ڈریک کر کے یہاں پر ڈراب کر دیتا ہوں کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول بھی کر کے میں نے پیسٹ کر دی ہیں یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر موڈ ہے جو بھی آپ لیئر سیلٹ کریں گے اس کا یہاں پر موڈ ہوتا ہے اور وہاں سے آپ اس کا بلینڈنگ موڈ چینج کر سکتے ہیں لائک اگر اب یہ نارمل ہے تو اس کی جو نارمل اوریجنل پکچر ہے بسکلی وہ آپ کو ویسے ہی دیکھے گی نارمل میں آپ ڈیسولٹ کریں گے تو اس کا یہاں پر الگ ڈیسائن ہو جائے گا ڈارکن میں دیکھیں یہاں پر اس نے بلینڈنگ موڈ چینج کر دیا ہے اسی طرح سے میں ایرو کی اسے جو ہے وہ اس کو چینج کرتا جاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اکثر آپ نے امیجز دیکھیں ہوں گی فوٹوگرافی میں بھی دیکھیں ہوں گی وال پیپرز وغیرہ دیکھیں ہوں گے اس طرح سے پکچرز کا جو ہے وہ بلینڈنگ موڈ ہوتا ہے تو یہ بسکلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کی لیئر جو بھی موجود ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو بھی موجود ہے اس میں جو ہے یہ بلینڈ ہو کے آپ کو اس کی امیجز جو ہے وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہے تو یہاں سے آپ یہ چینج کرتے جائیں گے اور یہ آپ کے ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوتا رہیں گے تو میں اس کا یہاں سے یہ کلر جو ہے وہ یہ سلٹ کر لیتا ہوں ملٹیپلا ہے اب یہ تو اسٹائل ہو گیا یہاں پر اگر آپ کو یہ کلر چینج کرنا ہے تو سمپلی آپ یہاں سے چلے جائیں گے گریڈینٹ میں اور یہاں آپ نے جو بھی گریڈینٹ فل کرنا ہے آپ جو بھی چینج کریں گے اس کے مطابق دیکھیں بلینڈ ہو رہی ہے پکچر اور یہ بھی اچھا اسٹائل ہے اس کا اینگل میں چینج کر لیتا ہوں تھوڑا اس طرح سے اس کا اینگل چینج کر لیتا ہوں اور سکیل تھوڑا سا میں بڑھا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں اپیسٹی ہے اپیسٹی بیسکلی ٹرانسپرینسی کے لیے ہوتا ہے ٹرانسپرینٹ کرنے کے لیے ایمیج کو اگر میں اپنی اس لیئر کو نارمل کر دیتا ہوں نارمل میں آگئی اوریجنل ٹرانسپرینٹ کرنا ہے ٹرانسپرینٹ جیسے گلاس ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے آپ کو آگے پیچھے دکھ رہا ہوتا ہے اس کا تو یہاں پر یہ ٹرانسپرینٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں جو آپ نے بلینڈ موڈ چینج کیا تھا اس میں پکچر کی قولیٹی پکچر ٹرانسپرینٹ نہیں ہوئی تھی یہاں پر پکچر لائٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ لائٹ نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس میں صرف بلینڈ چینج ہوئا ہے اس کا پکچر کی قولیٹی ویسی رہی ہے اور جسٹ آپ کو کلر بلینڈ نظر آ رہا ہے یہاں پر تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ چیزیں اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ چھوٹے سی ویڈیو لیئرز کا کونسپٹ دینے کے لیے میرے کل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے نیکسٹ ویڈیو اس کے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ